بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے بچوں آج ہم اپنا اردو کا پانچ میں چپٹر گرل گائیڈ پڑھیں گے گرل گائیڈ کو پڑھنے سے پہلے اگر تھوڑا جس پر بات کر لی جائے کہ یہ کیا تنظیم ہے تو پھر اس پر بات کریں گے آگے گرل گائیڈ ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور کسی بھی ناغانی حالت سے نمٹنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکاری جو عملے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ بٹانا اور عوام کی فلاو بے بود کرنا فلاو بے بود میں بلکہ پیش پیش رہنا یہ گرل گائیڈ کا کام ہے گرل گائیڈ ایک انجیو ٹائپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے ایدی فاؤنڈیشن کا نام سنو ہوئے تو ایدی فاؤنڈیشن کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کے کام آنا ان کی خدمت کرنا کوئی مشکل مسئیبت میں ہے تو اس کو اس مسئیبت سے چھٹکارہ دلانا تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ معاشرے کی فلاو بے بود میں اور انسانیت کی فلاو بے بود کے لیے بہت کام کرتی ہیں تو آج ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں میں ریڈنگ کروں گی اور سا 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 سمجھاتی جاؤں گی مشور مکولہ ہے مکولہ کہتے ہیں کہاوت کو کہ دنیا میں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مزہ تو تب ہے جب کوئی دوسروں کے لیے جی کر دکھائیں جی بلکل سب سے امپورٹنٹ بات زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اپنے لیے تو ہم جیتے ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل زندگی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جییں دوسروں کے کام آئیں دوسروں کا خیال رکھیں یہی انسانیت کی خدمت ہے یہی خدمت خلق ہے ٹھیک ہے تو جو خدمت خلق ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا ہی نہ سوچیں بلکہ دوسروں کے کام بھی ہیں اور دوسروں کے لیے جی کر دکھائیں دنیا بار میں بے شمار رزاکار تنظیمیں ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے بنائی جئی ہیں رزاکار تنظیمیں جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں بغیر کسی سلے کے عجر کے یا بغیر کسی لالچ کے یا انہیں اس چیز کہو کہ اس کی انہیں تنخواہ ملے گی یا پیسے ملیں گے ایسا نہیں ہے رزاکارانہ اپنی مرضی سے کام کرنا ایسی تنظیموں کو بنیادی مقصد انسانیت کے خدمت کرنا اور ناغانی آلت سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا ہوتا ہے جو کسی بھی مقام پر خدمات انجام دینے کا حوصلہ رکھتی ہو بہوصلہ ہو باعتماد ہو اور مستعد ہو مستعد کا ملے ہو چاک و چوبت ہو ایکٹیو لوگوں پر مبنی یہ تنظیمیں ہوتی ہیں تو انسانیت کے خدمت کرنا ناغانی اچانک آنے والی آفات جو اتنی ہیں اچانک آنے والی جو مصیبتیں جیسے کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے کوئی آگ لگ جاتی ہے سلاب آ جاتا ہے یہ اچانک آنے والی آفات ہیں قدرتی آفات تو ان میں یہ تنظیمیں جو ہیں یہ عکومت کے جو عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں آپ نے کہیں جگہ دیکھا ہوگا کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہم جو ہے کٹھے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بافاظت مہنچانے کی انتظامات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک ایسی جماعت جیب سکاؤٹس کی ہے یہ نوجوان رضا کرانا طور پر انسانیت کی فلاہ و بیبود فلاہ و بیبود بلائی کے لئے کام کرتے ہیں اگر اس میں لڑکے شامل ہوتے ہیں انہیں بوائل سکاؤٹ اور اگر سکاؤٹ لڑکیاں ہوتے ہیں انہیں گرل گائیڈ کہا جاتا ہے سکاؤٹ گرل گائیڈ کسی بھی معاشرے میں خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ یہ انگامی حالات اور کسی بھی ضرورت کے وقت سرکاری عملے سرکاری عملے کا مطلب ہے کہ سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہاتھ بٹھاتے ہیں اور عوام کی فلاب عبود میں پیش پیش ہوتے ہیں پیش پیش آگے آگے ملک میں موجود گرل گائیڈ کی مدد اور تحاون کے لئے ملکی سطح پر ایک تنظیم ہوتی ہے اور پاکستان میں گرل گائیڈ کے لئے کام کرنے والی تنظیم کا نام پاکستان اسوسییشن آف گرل گائیڈ ہے یہ تنظیم پاکستان کے قیام سے پہلے انڈین گرل گائیڈ کی صورت میں موجود تھی کیا ہے پاکستان کے بارس کا نام پاکستان اسوسییشن آف گرل گائیڈ رکھ دیا گیا یہ تنظیم انیس سوڑ تالیس یعنی نائنٹین فورٹی ایٹ میں ورلڈ اسوسییشن آف گرل گائیڈ اور گرل سکاؤٹس کی ممبر بنی یعنی عالمی سطح پر ایک تو ملکی ہے نا ایک پوری دنیا میں پوری دنیا میں یہ ایک بقائدہ ایک تنظیم ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ تنظیم کام کرتے ہو اور اس کے کئی ممبرز ہیں ورلڈ اسوسییشن آف گرل گائیڈ اینڈ گرل سکاؤٹس ایک عالمی سطح پر کام کرنے والی تنظیم ہے اس تنظیم کی بنیاد نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں سر روبرٹ بیٹن پاول نے رکھی اس تنظیم کی مجودہ سربراہ مارگریٹ ٹیلر ہے تنظیم کا ہیڈ کوارٹر انگلنڈ کی شہر لندن میں ہے اور وان پورٹی فائیو یعنی ایک سو پینٹالیس ملکوں کی گرل گائیڈ کی تنظیم میں اس بین علاقوامی تنظیم سے منسلک ہیں پوری دنیا منسلک ہونا ملت تعلق ہونا وابستہ ہونا جڑا ہونا پوری دنیا میں اس تنظیم کے ممبروں کی کل تدار تقریباً ایک کروڑ ہے گرل گائیڈ اسوسییشن ایک غیر منافع بخش اور غیر سرکاری تنظیم ہے یعنی اس میں نہ تو کوئی نفع ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری ریول پر اس کی کوئی وہ ہے لیکن یہ ہے اس کا مقصد کیا ہے لڑکیوں اور نومر خواتین کی فلاب عبود کے لئے کام کرنا ہے گرل گائیڈ کی تنظیم میں بغیر کسی نسلی تاثب تاثب کہتے ہیں بیجا طرفداری کرنا ٹھیک ہے تو اس میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ تنظیم ہر ریک کے لئے اگر اس میں مسلمان شامل ہے تو اس میں کرسچن بھی آسکتے ہیں اس میں یہودی بھی شامل ہو سکتے ہیں جو بھی ہے اس میں کوئی نسلی لسانی یا وہ نہیں ہے یہ تنظیم 6 سے 21 سال کی بچیوں کو تعلیم صحت ہنرکاری ہنرکاری کوئی فن سکھانا اور میارے زنگی بہتر بنانے کیلئے تیار کرتی ہے گرل گائیڈ ایک چھوٹے گروہ میں کام کرتی ہیں اس لیے ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی ہیں گرل گائیڈ کی تنظیم کا مشن لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کو ترقی کی مواقع فرام کرنا ہے مواقع موقع کی جمع تاکہ وہ پورا اعتماد محبے وطن محبے وطن وطن سے مخبت کرنے والے اور قانون کا اعترام کرنے والوں کے روپ میں ابر سکیں اور اپنے گھر اور ملک وقوم کے لئے اپنی خدمات اور فرائز صحیح طریقے سے انجام دے سکیں آپ گرل گائیڈ جو ہے یہ عمر کے اعتبار سے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتے پہلا حصہ ہے جونئر گائیڈ ان کی عمر چھے سے گیارہ سال کے درمیان رکھئے ان کی وردی سفید ہوتی ان کا پیدا یونی فارم ہوتا جس طرح سے آپ سکول پردی ہوتی ہے وائٹ کلر کی اور اس کے ساتھ نیلی پٹی ہوتی ہے آپ تصویر میں بھی ساتھ دیکھ سکتے ہیں چھوڑ چھوٹی پٹی ہیں ٹھیک ہے اور جونئر گائیڈ ان باتوں کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ بڑوں کا کہاں مانے گی اپنے سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچے گی اور اپنے اندر روزانہ کوئی اچھی خوبی پیدا کرنے کوشش کرے گی اسے نیلی چڑیا بھی کہتے ہیں اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں وہ وعدہ کرتی وعدہ کا مطلب ہے یہ بقاعدہ ان کی حلب برداری ہوتی جیسی آپ کی انویس سرمنی ہوتی کانسل کی اسی ان کی سرس پٹی اور سرخ سکار شامل ہوتا ہے اور سینئر گائی ان باتوں کا وعدہ کرتی ہے سینئر گائی کی حصیر سے اپنی خدمات پیش کرے گی اور دوسری گائی 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 میں یہ خصوصیات موجود ہوتی ہے وہ قابل اعتماد ہوتی ہے ملک و قوم کی وفادار ہوتی ہے اس کا رکھنے والی ہوتی ہے اور دوسروں میں شہری کی احسیت سے آئد جو ان پر ذمہ داریاں فرض ہوتی ہیں کو ادار کرنے کا احساس بیدار کرتی ہے بیدار کرنا ان کے اندر یہ احساس جگاتی ہے وہ جانوروں کے لیے نورم دل ہوتی ہے اور تمام جانداروں کا خیال رکھتی ہے وہ گار ہوتی ہے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کرتی ہے وہ حسلہ مند ہے مشکل وقت میں زندہ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے یعنی کوئی مشکل وقت آتا تو یہ گھبراتی نہیں ہے بلکہ زندہ دلی سے بہادری سے اس کا مقابلہ کرتی ہے تاکہ اسے دیکھ کر باقی سب کے اندر بھی حسلہ پیدا ہو کفائے شہار ہوتی ہے اور اپنی اور دوسروں کی املاک یعنی ملکیت کوئی جہداد اس کا خیال رکھتی ہے اب جہداد میں صرف یہی نہیں کہ گھر ہے بلکہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جب ملکیت میں آتی ہیں تو اس کے کام اس کے الفاظ سے مطابقت رکھتے ہیں کون سے الفاظ سے مطابقت مطابقت کا مطلب اس کے مطابق ہوتے ہیں کون سے الفاظ جن کا وہ عہد کرتے ہیں جن کا وہ حال فٹھاتے ہیں گارل گائی کی تنظیم کا مقصد شہروں اور گاؤں کی نوجوان خواتین اور بچیوں کی مہارتوں اور سلاحیتوں کو فروغ دے کر انہیں معاشرے میں فعل کردار کرنے کی تیار کرنا ہے اب ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گاؤں کی یا شہر کی جو نوجوان خواتین ہیں اور ان کے اندر جو بھی سلاحیتیں ہیں جو بھی مہارتیں ہیں ان کو فروغ دیتی ہیں فروغ دیتی تو ان چیزوں کو وہ آگے پھیلا کر انہیں معاشرے میں ایک فحال یعنی کام کرنے والا ایکٹیو کردار کرنے کے لئے تیار کرتے ہیں کسی بھی معاشرے میں گرل گائیڈ کی اہمیت مسلم ہے مسلم کا مطلب ہے حتمی ہے ثابت ہے کیونکہ یہ مشکل وقت پر اپنے ہموطنوں کے مدد کرتی ہیں اور کسی سے پیچھے نہیں رہتی اس لئے چاہیے کہ انہیں بہترین وسائل فرام کیے جائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے ملک و قوم کی حدمت کر سکیں اس کے علاوہ سکول اور کالجوں کی طالبات کو ایسی تنظیموں میں شامل ہونے کی ترغیب دینی چاہیے ترغیب نہیں دیں انہیں اس طرف مائل کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسی تنظیموں میں شامل ہو کر انسانی فلاو بے بود کی کاموں میں حصہ لے سکیں اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں ٹھیک ہو گیا وکول شائر ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے جہاں میں وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں تاریخ میں یہاں چپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا اب ہم کوششن آزر کی طرف آتے ہیں گرل گائیڈ کون ہوتی ہے پہلا سوال ہے اس کا جواب میں بولتی ہوں سکاؤٹ لڑکیوں پر مشتمل جماعت کو گرل گائیڈ کہا جاتا ہے گرل گائیڈ رضا کرانا طور پر انسانیت کی فلاو بے بود کیلئے کام کرتی ہے ہم بس اتنا لکھ لیں اس کو پاکستان میں گرل گائیڈ کا کام کرنے تنظیم کا کیا نام پاکستان میں گرل گائیڈ کا کام گرل گائیڈ کیلئے کام کرنے تنظیم کا نام پاکستان اسوسییشن آف گرل گائیڈ ہے اس کا ہیڈ کورٹر سلامباد میں اور اس کے زیلی دفاتر تمام شہروں میں بنے ہوئے ہیں اور اسی تنظیم کے کل ممبروں کی ترداد تقریباً سات لاکھ ایک سترہ ہے یہ آپ کے پاس لکھا ہو ہے پیج نمبر پرنٹی سیون کا جو دوسرا پیراگراف ہے یہ ملک میں موجود گرل گائیڈ اس میں آخر میں لکھا ہو ہے دو لائنوں میں یہاں سے آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں گرل گائیڈ کا مشن کیا اور ملک و قوم کے لئے اپنی خدمات اور فرائض صحیح طریقے سے انجام دے سکیں اگلا سوال ہے گرل گائیڈ کو عمر کے اتبار سے تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے جونئر گائیڈ گرل گائیڈ سینئر گائیڈ جونئر گائیڈ ان کی عمر چھے سے گیارہ سال کے درمیان ہوتی ہے جس کے ساتھ نیلی پٹی ہوتی ہے گرل گائیڈ ان کی عمر اب آپ نے ان تینوں کا بتا دینا ہے جواب میں جونئر گائیڈ اور سینئر گائیڈ اور اس کے بعد یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں گرل گائیڈ کو عمر کے تبا سے تین اقسام میں گرل گائیڈ ان کی عمر گیارہ سے سولہ سال کے درمیان ہوتی ہے ان کی وردی میں سپیشل وار کمیز کے ساتھ سبز پٹی شامل ہے اور سینئر گائیڈ ان کی عمر سولہ سے اکیس سال ہوتی ہے ان کی وردی میں سپیشل وار کمیز کے ساتھ سبز پٹی اور سکاف شامل ہے بس یہاں تک اچھا گرل گائیڈ کیا اگلی سوال ہے کوئی سے تین عہد لکھیں اور تین عہد اپنی مرضی سے لکھیں لیکن میں آپ کو بتا دیتی وہ بھی لکھ سکتے ہیں گرل گائیڈ کے عہد در جزیل ہیں ایسے لکھیں گے اللہ اللہ اور اپنے وطن ورل اسوسییشن آف گرل گائیڈ سکاوٹ کی بنیاد کا بھرکس نے رکھی ورل اسوسییشن آف گرل گائیڈ اینڈ گرل سکاوٹ ایک عالمی سطح پر کام کرنے وی تنظیم ہے اس تنظیم کی بنیاد نائن ٹرنٹی ایٹ میس سر روبرٹ بیڈن پاول نے رکھی تنظیم کا ہیڈ کورٹر انگلن کی شہر لندن میں ہے بس یہاں تک اس کا انصر آپ کر لیں سمجھ آگیا اچھا اب آگے جو ہے آپ اس کو جو درست جو آپ کو انتخاب کرنا ہے یہ آپ خود اس کو ڈھون کے فل کریں گے اور پھر جب سکول ری اوپن ہوں گے تو میں دیکھ لوں گی کہ آپ نے صحیح کیا ہے کی نہیں اس کا مجھے پتہ چلے کہ آپ کو چپٹر سمجھ جائے کہ اندر سے ڈھون کے اس کا درست جواب پہ آپ ٹکرن شان لگائیں گے آگے ہے کہ لفظ یا حرف جس کو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے کوئی نیا لفظ بن جیسے سابقہ کہتے ہیں جیسے اخلاق کے شروع میں خوش لگانے سے خوش اخلاق بن جاتا ہے خوش کو سابقہ کہا جاتا ہے آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوں گے سابقہ لگانے سابقہ جو کسی لفظ کی شروع میں لگانے سابقہ جو گزرا ہوا آسانی کے لئے بتا دی ہوں کہ دو لفظ کے درمیان جو پہلے لفظ ہوگا سابقہ ہوگا جو بعد ہوگا وہ لا آسان ٹھیک ہے اب جیسے نیچے ہے سابقہ کی مرض سے آپ نے تین تین الفاظ بنائیں تین تین الفاظ آپ بنائیں گے اور مثلا پہلا ہے یک جیسے اہل 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 کتاب اہل ایمان اہل خانہ اہل وطن خوش خوش حال خوش قسمت خوش اخلاق صاحب صاحب استطاعت صاحب خانہ صاحب احسیت اس طرح سے بد کا ہے بد حال بد قسمت بد دعا بد کردار یہ لفظ اس طرح سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے صاحب کے ان صاحبکوں کی مدد سے ہم نے لفظ بنائے اچھا قالم الف میں نیچے دیکھئے کہ اب انہوں نے لاکے بتائیں کہ لاکے کیا ہوتے ہیں قالم الف کو قالم بے سے بنائیں لاکے جو بعد میں آنے وہ لفظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ادھر صاحبکے دیئے گئے ہیں بعد میں جو آئے ہیں لفظ ماند سوز انگیز یہ لاکے ہیں آپ نے قالم الف کو قالم بے کے لاکوں سے ملانا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ لاکے بن جائیں گے حیرت انگیز دکان دار عالم گیر ضرورت مند جان سوز ٹھیک ہو گیا پانچھون سوال ہے ضرب المثل ضرب المثل اس کہاوت جملے کو کہتے ہیں جو بار بار کی استعمال سے خاص معنوں میں مشہور ہو جائیں مثلا اندوں میں کانہ راجہ وغیرہ ضرب المثل کے الفاظ میں تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی ضرب المثل جو ہوتا ہے جو کسی بھی انسان کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو تجربہ ہوتا ہے اس کو بار بار وہی جملہ جو ہے وہی بات درائی جائے خاص معنوں میں تو وہ جو ہے اگر مشہور ملانا ہے اب بے میں ضرب المثل ہیں اور کالم علف میں ان کے میننگ ہیں تو اب آپ کالم علف کو کالم بے سے ملا لیں گے نمبر ون پہ کسی مسئیبت کو خود دعوت دینا تو ہم کہتے ہیں آ بیل مجھے مار اس کا مطلب ہے کسی مسئیبت کو خود دعوت دینا تو پہلے والے کو ملا لیں آ بیل مجھے مار اچھا کام کر کے بلا دینا نیکی کر دریان میں ڈال یہ ہوتا ہے اس کا باتونی لوگ عملا کچھ نہیں کرتے جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں یعنی جو زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں وہ کام کچھ نہیں کریں لیکن باتیں بڑی بڑی کر رہی ہوتے چلتی ہے جس کی لاتی اس کی بھینس یہاں بریے ہو گئے اور یہ چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گئے بس آپ اس کو اپنی کپیز پہ کمپلیٹ کر لیں اور جو کام آپ کا ہو رہا ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیں تیچرز کا یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یاد کریں بس آپ کے علاقے کا جو ساتھ کو کی مرس تین تین لفظ بنانے یہ کام آپ کپی پہ کر لیں اور باقی بک پہ کریں اور اس کو یاد کر لیں ٹھیک ہو گیا نیکس چپٹر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنا سائنس اجازات تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ